بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرقت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے ویر جی کی ساری ٹیم اور اپنے میز بان رانہ زفر فانی کا سلام قبول کیجئے ناظرین آج آپ کے ساتھ ایک شو بیز انڈسٹری کے اوپر ہم آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنے جا رہے ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری ایک زوال پذیر زندگی اور ہچکو لے کھاتیوی زندگی جی رہی ہے اس کی ریزن پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک سٹرونگ منوپلی وہ یہ تھی ایک ایسا کلچر جو ہمارا کلچر نہیں ہے اس کو تھوپنے کی ایک ناکام کوشش کی جس کی وجہ سے ہماری فلم انڈسٹری پر ایک بہت بڑا زوال آیا ناظرین بہت سارے بدماشوں پر ڈانس کیوپر فلمز بنی ہیں اور بن رہی ہیں پوری دنیا میں ہماری فلم انڈسٹری نے کچھ بدماشوں کو اس انداز سے پیش کیا ہمارے پنجاب کے کلچر کو ہمارے پختون کے کلچر کو اس طرح پینٹ کیا کہ وہ کلچر برباد کر کے رکھ دیا ہم نے فلم انڈسٹری پھر آپ کے ہاتھ سے نکل نہیں تھی ہمارا میوزک ایٹیز میں اور ایٹی فائف نائنٹیز تک انڈیا کی انڈسٹری میں گونچتا رہا اور ہمارے خوبصورت گانوں کو انڈیا کی فلم انڈسٹری نے کاپی کیا اور ان گانوں کو ری میک کر کے کروڑوں اور بہو روپے کا بزنس کیا ملکہ ترنم نور جہان سہوا کے گائے ہوئے گانوں کو ری میک کیا اور ان سے بہت فائدہ حاصل کیا کوک سٹوڈیو جو اس وقت پاکستان کا ایک جانا پہچانا میوزک اپ پروگرام ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں بھی پاکستان کے سپر سٹارز ان کے گانوں کو اٹھایا ان کو ری میک کیا اور وہ بہت اچھے اور خوبصورت انداز سے اس کو پینٹ کیا اور اس کا فیڈبیک آپ کے سامنے ہے پوری دنیا میں کوک سٹوڈیو گانوں کو بہت پسند کیا جا رہا ہے لیکن کوک سٹوڈیو کے اس پروگرام کے اوپر بھی ایک سپیسیفک الزام ایک سٹمپ یہ لگی کہ روپیٹ ٹیلی کاسٹ والا کام ہو رہا ہے یعنی کہ جو سنگرز سیزن ون سیزن ٹو اور اب سیزن سیزن سیون ایٹ نائن سمتھنگ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی وہی سنگرز کو روپیٹ کیا گیا پاکستان میں سنگرز کی کوئی کمی نہیں ہے کوک سٹوڈیو والوں سے ہم ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے میں بہت ساری میلز بھی آئیں کہ ویر جی کے پینلز سے یہ میسج کوک سٹوڈیو تک پہنچایا جائے کہ ان سنگرز کو ان سٹارز کو بھی کوک سٹوڈیو کا حصہ بنایا جائے جو ڈیزرف کرتے ہیں جو بہت اچھا گا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینلز پر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ بھی پاکستان کا سرمایہ ہیں یہ بھی پاکستان کے فنکار ہیں ان کو بھی پرموٹ کیجئے ضروری نہیں ہے کہ جو سنگرز اس وقت پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام کما چکے ہیں آپ انہی کو روپیٹ کریں اور وہ ہی گانے اچھے گا سکتے ہیں نو بہت سارے ایسے فنکار آپ کو پاکستان میں ملیں گے جو پاکستان فلم انڈسٹری اور میوزک انڈسٹری کے لیے بہت اچھے اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ہماری فلموں کا جو زوال آیا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ خام خاک قتل و غارت گنڈا سا اور سٹوپٹ قسم کے ان کے کپڑے اور ڈائلاؤگز جو پسند کیے جانے کا تو بڑی دور کی بات تنقید کے لیے بھی لوگوں نے ان کو اس کے اوپر کوئی کومنٹیں دیا کہ بھائی اس کے اوپر ہم کیا کومنٹ دیں انڈسٹری چلتی ہے بہترین سکرپٹ سے بہترین میوزک سے اور بہترین سبجیکٹ سے آپ کوئی اچھا سبجیکٹ لیں آپ ریالٹی بیسٹ کام کریں اچھی کہانیاں لیں بہترین رائٹر سے کانٹینٹ اٹھائیں اور اس کو بنائیں پھر آپ دیکھیں آپ کی انڈسٹری کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے وہی گشے پٹے موضوعات ابھی جو ہماری فلم انڈسٹری کا جو اس وقت کا جو کرنٹ حال جو چل رہا ہے وہ یہ ہے جوانی پھر نہیں آنی نو ڈاؤٹ جوانی ایک مطبع ہاتھ سے نکل جائے تو وہ واپس نہیں آتی اس فلم میں بھی وہ بڑے اداکار ڈالے ہوئے ہیں جو پچاس سے اوپر کے ہیں کالا کولا سے رنگ تو کالا کیا جا سکتا ہے چہرے کے ڈنٹ نہیں نکالے جا سکتے ہیں تو خدارہ جو ابھی بھی ہیرو آنے کی کوشش میں ابھی بھی سردھڑکی بازی لگا رہے ہیں یا اپنا خود کا پیسہ لگا کے اپنا رنجہ رازی کر رہے ہیں ان سے التماز ہے کہ پروفیشنل بنیے نئے کھیپ لے کرائیں نئے آٹسٹوں کو موقع نئے فنکاروں کو موقع دیجئے آپ کے ملک میں بہت سا ٹیلنٹ موجود ہے میرے بچپن میں سائمہ فلم میں ہیروین آتی تھی میری داری میں سفیدی آنا شروع ہو گیا ہے سائمہ آج بھی ہیروین ہی آ رہی ہے تو خدارہ سائمہ کے بعد خواتین آٹسٹ پاکستان فلم انڈسٹری میں یا ڈراما انڈسٹری میں آنا بند نہیں ہوئی ابھی میں ایک فلم دیکھ رہا تھا ایک نججی ٹیلیویزن پر اس میں ایک ایسی لڑکی کو ہیروین کا وہ جو ٹیلیویزن کے اوپر کمرشل آ رہے ہیں ہر کمرشل میں وہ بندی فلم میں وہ بندی ڈرامے میں وہ بندی اور بھائی اگر ڈرامے کے سارا کا ساری کارس اٹھا گیا فلم میں ڈال دو گے تو فلم فلم نہیں رہے گی وہ بھی ٹی وی کا ایک چھوٹا سا ڈراما ہی لگے گا تو فلم اور ٹیلیویزن کے آرٹسٹ آپ تھوڑے سے الگ کریں بہت آرٹسٹ ہیں ہمارے پاس ان کے ساتھ آپ نئے تجربات کریں نئی کہانیاں بنائیں چھوٹے وجڈ کی فلم بنا لیں جو آپ کے کام آئے اپنے میزبان رانہ زفرفانی کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ ہم چینج لائیں گے انڈسٹری میں تاکہ فلم انڈسٹری اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور اسے ایک بقاعدہ انڈسٹری کا نام مل جائے خدا حافظ